پروید مشرف کی حکومت ہے یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ نیٹو کی الائی ہے بلکہ یہ تو اسلام یا مسجد یا دین کے بھی خلاف ہے تو پاکستانی جو آپریشنل سٹیٹ ہے اس میں ٹاپ لیڈرشپ کوئی بھی نہیں مرا آج تک ٹی ٹی پی کو جسے ہم زیادہ سفر ہوئے ہیں کہ ہم نے اتنے ایکسٹورشن دیئے ہیں تقریباً ہر گھر نے ایک کروڑر پر ایکسٹورشن دیا ہے ٹی ٹی پی کو نائن الیون کے بعد جب طلبان کی حکومت ختم ہوئی تو اس میں یعنی بہت بڑا کردار تھا جو وزیرستان یا جو فاتح کے لوگ تھے ایک خبر یہ بھی اڑتی اڑتی آئی تھی بیش میں کہ ٹی ٹی پی کا اور دائش کا آلائنس ہو گیا ہے قسم سے اسلام علیکم ویلکم تو دا فل ڈوز پاڈکاس اور آج میرے ساتھ موجود ہے احسان ٹی پو محسود یہ ٹی پو سلطان سے بہت انسپائر ہیں انہوں نے مجھے بھی بتایا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بائی پروفیشنل جنرلسٹ ہیں اور یہ جو مینلی کور کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو کور کرتے ہیں اور ان کا تعلق بھی وزیرستان سے اور کیونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی بلاسٹ ہوا تھا اسلام آباد میں اور اس طرح کے واقعے ہوتے رہتے ہیں پولیس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں کراچی میں پشاور میں تو ہم نے سوچا کہ ہم اس ٹاپک کو اور یہ ٹی ٹی پی کا جو بھی چل رہا اس کو تھوڑا سا ڈائی سیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر جائیں تو آہ تینکیو سو مچ حیثان بھائی کہ آپ نے جوائن کیا اتنے خراب حالات میں آپ آئیں آہ پند سڑکوں کو آپ آئیں سو تینکیو سو مچ سو یہ بتائیں کہ ہم سٹارٹ کہاں سے لیں مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آرہا سو ہم شروع کرتے ہیں پھر ٹی ٹی پی کے جب یہ بنی کس طرح سے کس طرح سے ان کے پاس یہ پاور آئی کس طرح سے ان کو ٹرین کیا گیا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تو اس کی طرف رواج آتے ہیں ہاں ٹی ٹی پی یعنی یہ نائن الیون کے فوراں بعد جب امریکن انویزن ہوتی ہے اوغانیستان پہ تو اس وقت یعنی میں خود بھی اس وقت وزیرستان میں تو وہاں پہ ہم نے چیزیں دیکھی کہ ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ جو مقامی لوگ ہیں یا مقامی جو طالبان آپ اس کو کہہ لیں اس وقت زیادہ تر لوگ اس کو طالبان بھی نہیں کہتے تھے یعنی مجہدین کے نام سے اس کو وہ کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مقامی بھی اور پھر ایسے لوگ جس کی شکلیں بھی وہاں کی مقامی لوگوں سے نہیں ملتی تھی وہ بھی آنا شروع ہو گئے تھے ان کے پاس جیب قسم کی اصلے بھی ہوا کرتے تھے اور وہی ان کا گیٹ اپ ہوا کرتا تھا لمبے بال وغیرہ اور کیمفلاج ٹائپ ان کی ڈریسز وغیرہ تو وہ وزیرستان میں خاص کر جو جنوبی وزیرستان ہے اور جنوبی وزیرستان کا جو وانہ کا علاقہ ہے احمد زی وزیر کا علاقہ تو وہاں پہ یہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے تو اس میں اسبق بھی تھے چہچن بھی تھے عرب بھی تھے اور بنگلہ دیکھ سے بھی لوگ تھے برما سے بھی لوگ تھے یعنی تقریباً پوری دنیا سے جو تھی ایک یعنی جو ملیٹنٹس آپ کہہ لیں وہ جب اوانستان آئی تھی تو امریکن انویشن کے بعد کیونکہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ٹاپل ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے موگ کرنا شروع کیا جنوبی وزیرستان کی طرف اور جنوبی وزیرستان اسٹوریکلی اگر دیکھ لیں تو یہاں سوی بریٹش کے خلاف بھی یعنی کافی ریزسٹنس ہوئی ہے مورت وزیرستان سے تو وزیرستان کا جو خطہ یہ علاقہ ہے تو جیوگرافیکلی بھی ان کی جو لوگیشن ہے تو یہ فیور کرتی ہے اگر وہاں پہ کسی نے چپنا ہو کسی نے گوریلا جنگ لڑنی ہو پہاڑے وہاں پہ جنگل بھی ہیں وہ سب چیز ہیں تو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے گوریلا جنگ کے لیے تو یہی لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے پھر ہم کیونکہ میں اس وقت سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ سیڈیز یعنی وہ جو کمپیوٹر کی سیڈیز ہوتی ہیں اس پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی اور اس پہ یعنی لوگ بیٹھے ہوتے تھے دکانوں میں اور لوگ بڑے شوک سے دیکھتے بھی تھے کہ امریکہ کے خلاف اس طرح کی ریزسنس ہو رہی افغانستان میں اور اس میں ٹریننگ کی ویڈیوز بھی ہوتی تھی اس میں جو خودکوش حملے کی ویڈیوز بھی ہوا کرتی تھی اور اس میں گوریلا ریڈ آپ کسی ملیٹری بیس پہ حملہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کی پھر اس کے ساتھ لوکل پشت و زبان میں نظمیں بھی ہوا کرتی تھی تو یہ چیزیں شروع میں بہت یادہ فیسینیٹ کرتی تھی لوگوں کے دیکھو ایک سوپر پاور ہے اس کے خلاف یہ مجہدین لڑ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں تو شروع میں جو مقامی طالبان ہیں ان کا جو سر براہ بنات وہ نیک محمد وزیر تھا وہ بڑا پرامیننٹ ہوا اور ان کی پرسنالی ٹی بھی یعنی لوگ ان سے بڑے انسپائر تھے اور اسی نے یہ ٹھینڈ سیٹ کیا کہ پھر وزیرستان میں یا باقی قبائلی لوگوں نے بڑے بڑے بال رکھنا شروع کی داریاں اور وہ سب چیزیں ان کو کاپی کرنے لگے اور تو یہاں پہ نیک محمد جو تھے یہ وہاں طالبان کا حصہ ہوا کرتے تھے یہ قابل میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ ان کے یہ ہیں کہ ملہ عمر یا جو اس وقت اپنے طالبان کی لیڈرشپ کی تھی تو جب امریکہ نے طالبان کی حکومت گرائی تو پوری ٹاپ لیڈرشپ ان کی فیملیز فوڈ سولجرز وغیرہ تو یہ پناہ کے لیے آگے پیچھے یہ لوگ مو ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس وقت یعنی یہ کہتے ہیں کہ طالبان لیڈرشپ نے نیک محمد کو یہ رسپانسٹی بیلیٹی دی کہ اب جو آپ کی پرائمر رسپانسٹی بیلیٹی ہے وہ یہ کہ یہاں جنگ ترنے کی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں تم اپنے علاقے چلے جو وزیرستان وہاں پہ جو مجہدین آ رہے ہیں ان کی فیملیز آ رہی ہیں ان کو پناہ دینی ہے تو وہ یہاں پہ آیا وہ امیر بنا انہوں نے پناہ دی وزاروں کی تعداد یا سینگڑوں کی تعداد میں یہ لوگ آئے تھے وہ فورن فائٹرز جس کا میں نے ذکر کیا تو ہم جب وانہ بازار جائے کرتے تھے اس کو اڈا کہتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ ہمیں نظر آتے تھے اور بلکل وہ جو وانہ بازار ہے وہ آپ کو کسی انٹرنیشنل توریس ڈیسٹینیشن ہاں ڈیفرنٹ کسام کے وہاں پہ لوگ ہوتے تھے اور ڈیفرنٹ لینگویجز اس میں تو یہ لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے پھر پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایک تو امریکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ پناہ لے رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی تھی وہ تو الکائیدہ کے خلاف تھی کہ نائن الیون کے جو حملے الکائیدہ نے کروائیں تو اسامہ بن لادن احمد زوائری ان لوگوں کے خلاف تو ان کو امریکن انٹیلیجنس کو اسے ایک کو یہ اطلاع تھی کہ جو ودیرستان لوگ آئے ہیں افغانستان سے تو اس میں الکائیدہ کی ٹاپ لیڈرشی بھی ہے سینئر لوگ بھی ہیں تو پاکستان پہ پریشر آیا امریکہ کی طرف سے کہ ان کے خلاف ایکشن لو ان کے خلاف وہی آپریشن ہو اور ایک تو وہ پریشر تھا دوسرا یہ بھی تھا کہ پاکستان بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تو یعنی ودیرستان پہ کبزہ ان کا ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ چیز ایکسٹینڈ ہوگی پورے یہ نوکپائلی چیزے پہ وہ کر لیں کبزہ اور وہ چیز ہو بھی رہی تھی یعنی ساؤت ودیرستان میں اس وقت حکومت کا یعنی حکومت کی کوئی ریٹ نہیں تھی سیکیورٹی فورسز کے کچھ پاکٹس وہ جو تے بیچارے وہ مقامی جو کلے بنے ہوئے تو اس کے اندر محدود ہو گئے تھے وہ فریلی یعنی مومنٹ وہ وغیرہ نہیں کر سکتے تھے اور پورا کنٹرول ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو پاکستان کی طرف سے کچھ پیر ڈیلز یعنی جس کو پیس ٹریٹیز کہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے اور سب سے مشہور جو تھا وہ شکعی کا معاہدہ تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کا پہل لڑی ٹی ٹی پی اس وقت نہیں بنی تھی یہ شروعات ہے نام نہیں جا گیا تھا ایکزیکلی کہ یہاں پہ جو ملٹین کا پاکستان میں بلڈ اپ شروع ہوا پھر وہی چیز کچھ سالوں بار ٹی ٹی پی کی شکل کیا گیا مرش کیا تو شکعی کا معاہدہ ہوا یہ نیک محمد کے ساتھ شکعی وزیرستان کے ساتھ ایک ٹاؤن ہے وانا کے ساتھ یعنی جنوبی وزیرستان میں جو وانا کا وانا ہیڈکوارٹر اس وقت ہوا کرتا تھا اب وزیرستان بھی دو ایس میں انہوں نے وہ کر دیا ہے ڈیوائیڈ کر دیا یعنی دو زلے کر دیا ہے اپر وزیرستان اور لوہر وزیرستان تو وانا کے ساتھ جو ہیڈکوارٹر ہے اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے شکعی اس کا نام ہے تو وہاں پہ نیک محمد کے ساتھ معاہدہ ہوا پاکستانی حکومت کا اور جس میں ابھی بھی ریکارڈ پہ اس کی ویڈیوز بھی ہیں تصویریں بھی ہیں سینئر پاکستانی جو سکیورٹی فوج کے افیشلز تھے وہ بھی اس میں موجود تھے سیویل ایڈمنسٹریشن کی لوگ بھی انہیں ایک محمد خود بھی تھے وہ معاہدہ ہوا اس میں یہی تھا کہ یہاں پہ جو فورن فائٹرز ہیں ان کو نکالا جائے گا یا ان کو یعنی لڑنے سے روکا جائے گا وہ سب چیزیں ہیں اور یہاں پہ آمن و آمان وہ سب چیزیں ہیں وہ آپ ان لوگوں کی رسپانسیبیلیٹی ہوگی کیونکہ اس وقت ایف سی آر جو تھا وہ مرجر تو نہیں ہوئی تھی فائٹر کی تو مقامی جو قبل ہیں اس پہ جو بھی لائن آرڈر کی سیچویشن اگر خراب ہوتی ہے تو رسپانسیبیلیٹی اس پہ آتی تھی یہ معاہدہ ہوا لیکن وہ پھر کچھ عرصے بعد میرے خیال میں ایک مہین ہے وہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ معاہدہ وہ یعنی ختم ہوا اور نیک محمد کے جو طالبان تھے انہوں نے حملے شروع کیے سیکیورٹی فورسز پہ سیکیورٹی فورسز نہیں بھی کیے within قبائلی علاقہ جات within وانہ جو سب ڈیویزن ہے اچھا اس ہی وانہ سب ڈیویزن کے ساتھ یعنی پہرلل جو محسود علاقہ ہے وانہ جو جنوبی وزیرستان جو ہے اس میں دو بڑے قبیل ہیں ایک وزیر احمد زی وزیر اور ایک محسود تو یہ ایک طرف یعنی ایک محمد جو جو وزیر کا علاقہ ہے محسود علاقے میں بھی مقامی جو طالبان ہیں انہوں نے اپنی وہ شروع کی ایک ارگنیزیشن لانچ کی اور جس میں جس کے سربراہ بنے پھر بیتولہ محسود اور وہ چیز جو موجودہ ٹی ٹی پی کے سربراہ ہے نور ولی محسود اس نے اپنی کتاب میں وہ چیزیں پوری ڈیٹیل سے لکھ ہوئی ہیں کہ وہاں پہ مولوی عظمت بھی تھے نور ولی محسود بھی تھے جو آشکر سربراہ ہے مولانا ولی رحمان بھی تھے بعد میں پھر کاری حسین بھی آئے یہ حقیم اللہ محسود بھی بعد میں آئے تو یہ سب مولانا میرا جدین جو اس وقت ایم این اے بھی ہوا کرتے تھے ایم ایم اے کے جن میں تمہا اسلام سے ان کا تعلق تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا نیک محمد پھر ایک ڈرون حملے میں یعنی کچھ عرصے بعد ایک ڈرون حملے میں مار جاتے ہیں حالانکہ اس کی رسپانسیبیلیٹی پاکستانی فوج اس وقت ترجمہات شوکر سلطان آئی اس پی آر کے انہوں نے کہ یہ ہم نے سٹرائک کیا اور ہم نے ان کو مارا لیکن وہ امریکی ڈرون میں مارے گئے تھے تو اس کے مرنے کے بعد پھر بیتولہ محسود جو تھے وہ بڑے پرومننٹ ہو کے ابرے اور پورے جنوبی وزیرستان کے میں تقریباً یعنی سب سے مضبوط جو گروپ بنا تو وہ ان کا گروپ بنا بیتولہ محسود کا اور پھر انہوں نے رابطی شروع کیے جو محمد ٹرائبل ڈیسٹریک ہیں ان کے جو طالبان ہیں عمر خالد خورہ سانی کا جو گروپ تھا ان کے ساتھ اور فقیر محمد جو باجہ وڑ کا گروپ ہے ان کے ساتھ بھی رابطی شروع کیے سوات ممولہ فضل اللہ کے ساتھ اور نارد صدیرستان میں حافظ گل بہادر صادق نور وغیرہ ان کے ساتھ اور پنجاب میں بھی کچھ گروپ تھے جس کو پنجابی طالبان کے نام سے وہ پنجابی تھے نیٹیولی یا پشتون تھے تو پنجاب تھے نہیں وہ پنجاب کے تھے اور وہ اکسیریت ان لوگوں کی تھی جو کشمیر میں لڑے تھے انڈیا کے خلاف اور نائن الیون کے بعد جب پاکستان نیٹو ایلائنس کا وہ ممبر بنا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ رابطے شروع کیے کہ ہم ایک کلیکٹیو بناتے ہیں جماعت تو یہ انویٹیشن واقعیدہ دی گئی انہوں نے ویزیڈز بھی کیے تو اس کے نتیجے میں ملافظ اللہ کا جو چپٹر تھا سوال سے وہ عمر جو گیا وہ بھی عمر خالد خورہ سانی کا بھی فقیر محمد کا بھی اور بیت اللہ محسود خود بھی تو ان لوگوں نے پھر یہاں پہ لال مسجد کا آپریشن ہوا تو اس کے بعد تو یعنی وہ لال مسجد کے آپریشن وہ سب ہم سب کوئی پتے ہیں کہ یہاں پہ جو سیٹویشن تھی وہ بہت زیادہ خراب ہوئی اور خاص کر جو اسلامیسٹ یہاں پہ تھی ایک سوچ تو ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ کریٹسائز بھی کیا کہ مجد کے اندر مدرسہ کے اندر تو ان سے ان لوگوں کو ایک اور یعنی ایک اور انرجی ملی کہ یہ تو جو پروید مشرف کی حکومت ہے یہ تو صرف یہ نہیں کہ نیٹو کی الائی ہے بلکہ یہ تو اسلام یا مسجد یا تین کی بھی خلاف ہے تو انہوں نے اس پہ انہوں نے پورا ناریٹیو بلڈ کیا اور انہوں نے تیرے کے طالبان پاکستان کی بنیاد رکھی دوہزار سات میں اور یہ جو فیکشنز میں آپ میں نے بتایا یہ سارے جوتے وہ پھر شامل ہو گئے اس گروپ میں تو ٹی ٹی پی ایک امبریلا اورگنیزیشن بنی جس کے نیچے یہ ساری تنظیمیں دی اور اس میں یعنی الکائیدہ کا جہاں تک تعلق ہے کہ الکائیدہ الکائیدہ نے جوائن تو نہیں کیا لیکن فینینشلی ٹیکنیکلی لوجسٹیکلی اور ناریٹیو بلڈنگ اور میڈیا کے حوالے سے تو ان کو پوری انہوں نے سپورٹ دی پوری سپورٹ دی اور ان کو کیونکہ یہ تو قبائلی فائٹرز تھے ٹی ٹی پی کے لوگ ان کی اتنی وہ اسفقتی نہیں رسورسز نہیں دیتے رسورسز بھی نہیں دے اور ان کی سوچ بھی توڑی سی لیمیٹیڈ تھی تو وہ جو ٹرانس نیشنل ایک کانسیپ دیا کہ اسلام خلافت یہ سب چیز ہیں تو وہ پھر القاعدہ یا اس طرح کی جو گلوبل جہادی تنتیمہ تھی ان کی طرف سے ان کے ذہر میں ڈالی گئی تو یہ دوہ در ساتھ میں پھر ٹی ٹی پی وجود میں آئی اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ پھر وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا 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 سعید مجھے یہ بتائیں کہ ہماری آنہ احباب میں اکثر یہ ڈسکشن ہوتی کہ جو ایف سی آر لو ہے وہ ایک انڈائریکٹ انڈن تھا تالیبان کے لیے کہ وہ بڑا ایڈوانٹیج لیتے تھے ایف سی آر لو کا کیونکہ وہاں پہ عدالت نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں تو میں تھوڑا سے سمجھنا چاہوں گا کہ ووٹیز ایف سی آر اور کونسی موٹی موٹی چیزیں جس سے زیادہ نقصان ہوا ہے یا مطلب فاتح کے لوگوں کو ایکس فاتح کے لوگوں کو ایف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائیمز ریگولیشنز تو یہ بریٹش کی طرف سے تھا مقامی کیونکہ بریٹش کے خلاف بھی یہاں پہ کافی ریزسنس ہوئی تھی ملا پہ وندہ کا میں نے جس سے ذکر کیا اور فقیر ای پی کا تو انہوں نے وہ اپنا ایک یعنی ایک قانون لے کے آئے اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے پوری ریسپانسیبیلیٹی دی جو لائن آرڈر کی تھی مقامی لوگوں کو مقامی جو ملک تھے خان تھے ان کو کہ یہ تم لوگوں کی ریسپانسیبیلیٹی ہوگی ہم یہاں پہ انٹرفیرنس نہیں کریں گے لیکن جو بھی یہاں پہ لائن آرڈر سیچویشن کریٹ کرتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ریسپانسیبیل بھی تم لوگ ہوں گے تو اس میں بڑی سویر قسم کی سزائیں بھی ہوتی تھی کہ آپ اگر پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ بھی کوئی جرم کر لیں تو اس میں سے اگر پورے قبیلے وازاروں کی تعداد میں یعنی قبیلے میں تو کافی لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی حکومت ان کو پکڑتی تھی ان کو دربدر دربدر نہیں وہ جیل میں ڈالتی تھی اور کس یعنی اس میں کوئی لیمٹیشن نہیں تھی وہ ایک سال بھی پان سال بھی دس سال بھی یعنی وہ اتنی سیویر ملکہ بھی احسان نے جرم کیا اور احسان کا پورا قبیلہ اس کی فیملی کے ساتھ ان کو مطلب یہ جیل میں ڈال دیا بلکل یہ وہ جہاں بھی بھی ان کو نظر آئیں تو وہ ان کو پکڑتے تھے یعنی میرا ریلیٹیو بھی نہ ہو صرف قبیلے کا ہو تو ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے اور سزا بھی وہ خود دیتے تھے وہ وکیل بھی خود جج بھی خود ہر چیز وہ خود کرتے تھے تو یہ تھا اس پر خاص کر جو ایف سی آر میں جو ان کی ایک ہے کلاوز فورٹی کلاوز فورٹی یعنی چالیس ایف سی آر بڑا مشہور رہی ہے آچھا تو یہ اصل میں اس چیز کی وہ کرتا تھا کہ جو بھی اگر کوئی قبیلے میں ایک بندہ بھی جرم کریں تو اسی ازا پوری قبیلے کوئی مل سکتی ہاں اس میں صرف یہ نہیں آپ کے بزنس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن وہ دکانیں وغیرہ مارکیٹس وغیرہ بند کرتے تھے آپ کی گاڑیاں بھی پکڑتے تھے تو وہ پولیٹیکل ایجنڈ جو ہوا کرتے تھے اس وقت تو وہ یہ سب کچھ چیزیں کرتے تھے بلکل یہ ایک فیکٹر تھا کہ مقامی جو اس وقت ٹی ٹی پی کو ایک سٹرینڈ ملی یا ان کا جو ناریٹیف تھا وہ لوگوں نے بائی کرنا شروع کیا کیونکہ لوگوں کی ایک یعنی حکومت کے خلاف ایکزیکلی حکومت کے خلاف تھی اس سے پہلے یعنی ٹی ٹی ایف کے نام سے تیمان تیریک فورس ایک وہاں پہ مقامی ایک رابن ہوت ٹائپ ہے کریکٹر تھا کو کھان اس کو کہتے تھے کہ غریبوں کو لوٹو حکومت کو نہیں حکومت کو لوٹو یعنی حکومت کو لوٹو اور غریبوں میں تقسیم کرو اور پھر اس نے بڑی ریزسٹنس یعنی وہ بھی لوگ بہت پاپلر ہو گیا تھا وہاں پہ تو یہ چیزیں ذہن میں تھی لوگوں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ حکومت کے خلاف جو بھی ریزسٹ کرے ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا ان کو خاص کر یوت میں ان کو پھر ایکسپٹی پیلیٹی تھی سپورٹ ملتی تھی تو ٹی ٹی پی کا تو یہی تھا کہ وہ تو حکومت کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا اور اس میں سیگیرٹی فورسز بھی سیویلین بھی اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ یعنی خودکوش حملے یہ معمولی بات نہیں تو لوگوں نے شروع میں واقعی ٹی ٹی پی کو تو وہ بھی کیا اور دوسرا یہ کہ اسلام کے نام پہ یعنی جہاد کے نام پہ انہوں نے سٹرگل شروع کی تھی تو وہ سوائیٹی تو اسلامیسٹ ہے وہاں پہ اور پھر امریکہ کے پاکستان جو ہے اتحادی امریکہ کا تو وہ سب چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے کافی تھی وہ شروع میں ان کو سپورٹ آپ کہہ لیں یا ان کو ایک بیکنگ ملی لوگوں سے اور وہ چیز ہم نے دیکھی بھی جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ تو دیر سے مولانا صوفی محمد وہ بہت ہزاروں کی تہزار میں لوگوں کو لے کے گیا سبات میں جب ملہ فضلہ شروع میں آئیتے تو وہ جب اپنے ایف ایم پہ کوئی ڈونیشن کہتے تھے تو لوگ سوانے میرے گاؤں میں ایسا ہوا تھا دوزار نو میں آئے ہماری گلی میں اور میں چھوٹا تھا تو کراچی میں ہم رہتے تھے گمنے گیا تھا میں گاؤں جیس ہی گیا تو یہ گند آگیا ہماری محلے کی خواتین لیٹرلی ڈونیٹنگ ڈیر گولڈ جیلری گاڑیاں دے رہتے لوگ یہی ہم نے دیکھی وہ سب چیز ہیں تو وہ ایک درہ سے ان کو سپورٹ ملی اور باقی بھی ریزن تھے اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو انہوں نے یعنی وہ کیا وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک نظریہ تھی ایڈیولوجیکل فورس ٹی ٹی پی تھی اس وقت اسلام کے نام پہ جہاد کے نام پہ انہوں نے یعنی اکثر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کسی کو برین واش کر کے ان سے خود کوئی شملے کرویاں یا پتہ نہیں پیسوں کی ذریعی کرویاں میں اسی طرف آنے والا تھا میں اس چیز پہ بالکل فرنکٹی بلیو نہیں کرتا ہاں اگر آپ کا نظریہ ایڈیولوجی ہو وہ میں چیز ہوتی ہے وہ پیر اگر تامل ٹائگر ہو تو وہ بھی خود کوئی شملہ کرتا ہے وہ جیپنیز بھی پھر کرتا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کا یعنی اسلام سے بھی اتنا تعلق نہیں ہے اگر آپ کے ایڈیولوجی ہو پیسوں کے اوپر کوئی بھی یعنی خود کو مجھے ایک سٹوری سنائی تھی میرے ایک دوست نے ہیس فرم بارڑا خیبر ہیس آفری دی تو ہی سیٹ کہ ہمارے علاقے میں وہ آتا تھا جب طالبان تھے تو اس ٹائم پہ ایک کون آتا پانی کا تو لوگ وہاں سے پانی بھر کے جاتے تھے تو ایک دن سات آٹھ لوگ کو لے آئے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس کو موٹیویٹ کر رہے تھے سوسائیڈ بومبنگ کے لیے تو اس کو کہا کہ مطلب اس کون میں پہلے سے انہوں نے چینی کی بوری ڈال دی تھی اور ایک جگ بڑا پانی کا ادھر سے اور سب کو ایک گلاس میں پانی ڈال کے دیا کہ سارے پیو کہ کس کو یہ میٹھا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو پیغام آ چکا ہے کہ تُو میرے راستے میں شہید ہو جا اچھا جو باقی لوگ ہوتے تھے ریسٹ آف دی پیپل دی ور دیر گروپ تو وہ کہتے تھے نہیں ہمیں تو کوئی ذائقہ نہیں آ رہا اس میں اور جو بچہ تھا ظاہر ہے ایک اچھا دماغ تھا اس کا پتہ نہیں تھا اس کو اتنا زیادہ تو اس کو لائے تھے اسی کام کے لیے وہ کہتا تھے یاری تو میٹا ہے یہ پانی تو وہ کہتے تھے جنت کا پانی ہے اور یہ خدا کی طرف سے تمہارے اوپر ایک خوشخبری ایک احسان ہے تمہیں جانا چاہیے تو اسی طرح سے وہ پھر اچھا یہ اس طرح کی چیزیں کافی مشہور ہیں اور یعنی میں خود تقریبا دیرہ سال سے کور بھی کر رہا ہوں تو کافی اس طرح کی چیزیں ہم نے سنی ہے لیکن اس میں مجھ یعنی میں نے انسٹرگیٹ بھی کیا حقیقت نہیں ہے کوئی حقیقت اسی باتوں میں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ عوام کے لیے بھی ابھی تک ٹی ٹی پی کا یا باقی جہادی گروپ سے ان کو یہ سمجھے نہیں ہے صحیح دریہ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ باتا نہیں ہے اس کو ہسٹیل ایجنسی فنڈ کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو پر انواز کر کے وہ کر رہے ہیں اور بہت سے کسی مشہور ہیں اس طرح لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ انسٹرگیٹ کر لو کیوں ہم خود اسی علاقے کہیں تو صرف یہ نہیں جس طرح میں نے ذکر کیا وہ ان کی ایڈیالوجی ہے وہ ایڈیالوجی ایسی بھی ہے کہ یورپ سے بھی لوگ آکے یہاں پہ خود کوئی شاملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ یعنی سینئر سیکرورٹی جو ریٹائر آفیشل ہے یعنی جو جنرل رینکنگ کا اس کا بیٹا امریکہ کا پڑا ہوا امریکہ میں پورا سیٹلڈ وہاں پہ وہ سب جو امریکہ میں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب جوٹلا کیا کیا وہ سب چیزیں جوڑ کے والیڈی یعنی وہ جوڑ کے شادی شدہ یہاں پہ انہوں نے ٹریننگ دیا اور پھر یہاں سے واپس جا کے حکیم اللہ محسود سے مل کے ان کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر کے یہاں سے جا کے ٹائم سکوائر میں انہوں نے خود کوئی شملے کرنی گی بلکہ ٹرک حملے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام ہو گیا ابھی بھی وہ جیل میں تو اس میں جو ایڈیالوجی ہے وہ ہم نے پھر یعنی آگے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ دائش کی شکل میں ہم نے چیزیں دیکھی کہ پوری یورپ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے اور وہ عراق میں شام میں ترکی میں آگے پیچھ انہوں نے خود کوش حملہ کرنے شروع کی اس کا یہ نہیں کہ ان کے پاس یا پیسوں کی کمی تھی یا وہ جاہل تھے پڑے لی کے نہیں تھے تو ایڈیالوجی ایسی چیز ہے کہ اس پہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ بڑے پڑے لی کے لوگ اچھی فیملی کے لوگ جو کہ جس کو لوگ ہم لوگ ممی ڈیڈی سمجھتے تھے کہ یہ بیچاری ایڈیسٹ نہیں کر پائیں گے لیکن وہ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں وہ لٹی بھی کار رہے ہیں اور ان کو بھی مار رہے ہیں خیر جن کے اوپر اٹیک کرنے آئے تھے ان کو بھی پتا ممی ڈیڈی تھے اسی لئے انہوں بھی چاونیاں چھوڑ کے چلے گئے کہ خیر ہے کرنے یہ ایڈیالوجی ہے یہ آپ سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں ایڈیالوجی آ دے کیونکہ وہ میں اس کا پڑڑ رہا تھا شاید آپ کی بھی علم میں ہو کے جو بمبے میں آٹیک ہوئے تھے اس میں جو ایک بندہ تھا وہ امریکن پاکستانی تو اس کے پاس امریکن پاک پاسپورٹ تھا he was born in karachi and raised in america اور اس نے جو ہے بلکل کافی اس سے رکھے وہاں ہیں یعنی یہ القاعدہ جو آج کل جو موڈرن ایک جہادی وہ ہے جو پورا ایک ویو ہے تو اس کے جو ایک آرکیٹیکٹ ہے ایک یعنی اور بھی ہیں لے اس لیکن اس میں جو ایک ہے انوارا لولا کی تو وہ امریکہ میں امام تھے امریکہ میں یعنی اس کی بڑی دورت اس انگلیش بھی تھی وہ سب چیزیں سمچتا بھی تھا امریکہ میں سیٹل بھی تھا امریکن نیشنل بھی تھا وہ چوڑ کے یعنی یمن آکے یمن میں پھر وہی بندہ پورے القاعدہ جو یمن کا برانچ ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا اس کو انہوں نے جوائن کیا تھا اور اسی کی کہنے پہ ایک بندے نے اٹھ کے امریکی بیس میں حملہ کیا جس میں بیس جو امریکن سولجرز کیسے گا امریکہ میں میلزان یو ایس کے اندر اس کو مارا اپنی کو یعنی اپنا یو ایس مسلم آوریجن کھتا تو اس نے خود اندر جا کے اپنے بیس میں یعنی امریکی فوجیوں کو مارا بیس تو وہ بندہ پھر ڈرون میں مارا گیا تو یہ جو چیز ہے یہ پیسوں سے یعنی پیسہ آپ کو چاہیے لیکن کسی کے ذہن کو چینج کرنا وہ میرے خیال میں پیسوں سے وہ چیز ممکن نہیں ہے تو یعنی کہ جو کتنے چار ہزار مدرسے بنائے تھے آٹھ ہزار مدرسے بنائے تھے پاکستان مطلب اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختنخواہ میں پورے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں بنے وہ تو یہاں پہ یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں جی ای آئی جو سب سے بڑی آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی تو وہ بھی ہیں کراچی میں بھی مدرسے ہیں اور پورے پنجاب میں ہیں تو مدرسہ جو اور یہ صرف یہاں پہ نہیں انڈیا میں بھی ہے یعنی داراللہ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا یعنی کہ آپ دیکھیں پتادات میں پنجاب میں مدرسے بڑے کم ملیں گے آپ کو نہیں ہے خیبر پختنخواہ میں آپ کو زیادہ ملیں آپ سن جائیں اس میں یہ ہوگا کہ خیبر پختنخواہ میں صرف ایک سکول آف دارٹ کے مدرسے دیاد ہیں یعنی دیوبندی سکول آف دارٹ جو بڑا سلیفی ڈامیننٹ ہے لیکن جو پنجاب ہے تو یہاں پہ بریلوی سکول آف دارٹ کے بھی ہیں سلفی بھی ہیں سلفی تو سب سے زیادہ پنجاب میں اور دیوبند کے بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ مدرسے جو ہیں یہ تو اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو انڈیا جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو دارالعلوم دیوبند بہت بڑا مدرسہ دیوبند میں انڈیا میں اور اس طرح کے مدرسے تو وہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھی ہاں جب اس کے خلاف یعنی ریزسنس شروع ہو گئی تھی یو ایس ایس آر کے خلاف اوہانیسان میں سیونٹیز ایٹیز میں تو اس وقت یہ تھا کہ کیونکہ دیاتر جو فائٹرز تھے وہ ان مدرسوں سے جاتے تھے تو تو اس میں یہ تھا کہ وہاں سے ان کو پیسہ بھی ملنا شروع ہو گیا یو ای کی طرف سے باقی جو گلف کے ممالک ہیں ان کی طرف سے پیسہ ملنا شروع ہو گیا جس طرح سے انہوں نے ایکسپینشن بھی پھر کی اور پیڑے اگر میں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو پیسہ جو پیسوں پہ بنے تھے نا بار سے مطلب ہم نہ ڈونیٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ مدرسہ بنوا ہے ہاں دوسرے کافر کو مارنے کے لئے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اتنے زیادہ مدرسے بنے تھے ہاں مدرسے بالکل مدرسے ہیں وہاں پہ اور پھر طالبان کا تنام اس وجہ سے پڑھا کہ مدرسے کے طالبان انہوں نے وہ کرنا شروع کیا تو ان کو طالبان کا نام دیا تو یہ اور مدرسوں کی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے یہ جو پوری آپ یاد کہہ لیں یا چاہے وہ وانستان میں امریکہ کے خلاف چاہے یہاں پہ ہو تو اس میں ابھی بھی اگر ان کا اپلی ٹریشر دیکھیں ٹی ٹی پی یا باقی جو تنظیم ہے تو اس میں یعنی آپ کو ایک پرائم جو وہ ہے یعنی ٹارگٹ آڈینس تو وہ مدرسے کے وہ لوگ جو ان کو سمجھتے ہوں یعنی میں اگر اگر ایک اسکول آف تاوٹ کے لوگ ہوں تو اس کے لئے ایزی ہے اس کو کنوینس کرنا اگر اختلافات ہوں میں آپ کے سکول آف تاوٹ کو فالو ہی نہیں کر رہا تو پھر اس کو کنوینس کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو ان کا جو پرائم ٹارگٹ آڈینس ہے وہ مدرسے مدرسے کی سٹوڈنٹس ہی ہوا کرتے ہیں اور صرف سٹوڈنٹس نہیں بلکہ ان کے سینئر جو علماء کرام ہیں وہ بھی ان کی بھی پوری ہسٹری ہے کہ انہوں نے بھی سپورٹ کیے اور بڑے اوپن لی کیے اور اس میں ایک بڑی تعداد ہے وہ پیر ماری بھی گئی ہے افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی کہ تم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وٹ دیو ٹنک اپورٹ درون اٹیکس یہ ہمارے ہاں ہمارے دوست ہیں پولیٹیشن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے آپ آبیل ہیں مطلب یہ ایک کیونکہ جتنے بھی بڑی لیڈرشپ ہے وہ آج تک پاکستانی فوج کی گولی سے نہیں مری کوئی بھی بندہ نہیں مر آج تک سارے یو ایس ڈرون میں مرے تو یہ بھی ایک احباب میں ہم دیکھتے تھے نا جو آج جو پارٹی آج احتجاج کر رہی ہے یہ پارٹی ایک ٹائم پہ ڈرون کے خلاف تھی تو ایک اور کچھ لوگ بڑا اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے کیار ہونا چاہیے تو وٹ دیو ٹنک ہے کس طرح سے پریسیزن کے ساتھ اٹیک کرتا ہے ڈرون یا مطلب اچھا اس کا ڈرون تو بہت ہی افیکٹیو ویپن رہا ہے ان کے خلاف یعنی ڈرون اگر نہ ہوتے تو میرے خیال میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ بھی ابھی تک جو یعنی وہاں پہ نائن الیون ترس کے تو نہیں لیکن نائن الیون کے بعد بھی کچھ حملے ہوئے ہیں وہاں پہ لیکن وہ لو سکیل کے تھے تو اور بھی حملے ہو سکتے تھے تو ڈرون کا سب سے افیکٹیو چاہے ایمن زوہری اسامہ کے بعد جو امیر بن الکائیدہ کے وہ ریسنٹلی کابل میں ٹھان گئے دوئے ہیں اس کے بعد جو جتنی بھی ٹاپ لیڈرشیپ تھی الکائیدہ کی تو وہ ڈرون حملوں میں ماری گئی ہے پاکستان میں بھی یمن میں بھی عراق میں بھی شام میں سومالیا میں جو الشباب اور افریقہ میں بھی باقی جو وہ ہیں تو ان سب جنگوں پہ جو ڈرون ہے وہ بڑا افیکٹیو ہو گئے گھن رہا ہے جہاں اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی صرف یہ نہیں کہ الکائیدہ کے خلاف ٹی ٹی پی کی بھی ٹاپ کی جو لیڈرشیپ تھی یعنی نیک محمد جو پاکستانی طالبان یعنی نیک محمد کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بھی ڈرون حملے میں بیت اللہ مسود حکیم اللہ مسود ملہ فضل اللہ یہ تو ان کی ٹاپ جو ٹاپ لیڈرشیپ جو مشہور تھے لوگ جانتے تھے بلکل پھر اس کے بعد اور جو ٹاپ ان کے کمانڈر سے مولانا ولیو رحمان کاری حسین اور ای پی ایس کا جو وہ تھا ماسٹر مائنڈ جسے حملہ کیا تھا نارے خلیفہ منصور نارے کچھ ہی اس طرح نام تھا وہ بھی خان سید سجنہ تو بہت بڑی تھا داد میں وہ ڈرون حملوں میں ہاں پاکستانی جو آپریشنز لیتے ہیں اس میں ٹاپ لیڈرشیپ کوئی بھی نہیں مرا آج تک باقی جو فوڈ سولجر بغیرہ یا میڈ رینکنگ کمانڈرز وہ مرے ہیں وہ بھی یعنی وہ مرے ہیں اس میں لیکن اس میں آپریشن میں کم مرے ہیں لیکن باقی جو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں یا تارگیٹڈ یا انٹیلیجنس جو کروائی ہوتی ہے اس میں زیادہ مرے ہیں وہ اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی پاکستانی گورنمنٹ تو دعویٰ بھی کر رہی ہے وہ اعلانات بھی وہ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہم کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن لانچ کریں گے کریں گے لیکن جب تک امریکی ڈرون کی سپورٹ نہیں ہوگی مجھے پاکستیل مجھے پاکستیل لگ رہا ہے کیونکہ ان کی لیڈرشیپ جو ہے وہ اس تک ایک سیس پاکستان بھی کر سکتا ہے پاکستانی جو انٹلیجیس انجنسی ان کے پاس بھی اتنے وہ ہیں لیکن بہت مشکل ہوگا لیکن امریکی ڈرون اگر انوال ہو گئے تو پھر میرے یعنی میں ٹی ٹی پی کے لئے بھی مشکل ہوگا اور ٹی ٹی پی بھی یہ تو مجھے بالکل کنفارم بتا ہے کہ ٹی ٹی پی بھی سب سے زیادہ جو ان کو خوف ہے وہ امریکی ڈرون سے اس لئے ٹی ٹی پی بار بار اپنے اعلام یہ جو ڈیکلیریشن یا جو بیانات وہ ایشو کرتی ہے تو اس میں اس بات کا کہ نہیں ہم نے جو گلوبل جہاد ہے وہ ایجنڈا ہم نے ترک کر دیا ہے القاعدہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری جو جنگ وہ صرف پاکستان تک محدود ہے تو اس میں جو من اس کا وہ objective ہے وہ یہ ہے کہ امریکی ڈرون سے خود کو یہ نو کہ امریکی ہٹلیس پہ ہم آ جائیں حالانکہ جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں نور ولی محسود وہ US کے بھی اور UN دونوں نے ان کو global ٹی ریز ڈیکلیئر کی ہوئے اچھا ہیڈ منی وغیرہ وہ سب چیزیں ہیں اس پہ تو وہ اس وجہ سے کہ امریکی ڈرون سے اور یہ یعنی میں وزیرستان میں ہم انٹریو کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت بھی ایک سینئر ٹی ٹی پی کی کمانڈر تھے بہت سینئر جس کے سر پہ یعنی میرے خال میں فائف ملین آہیڈ منی تھی ڈالرز کی ڈالرز میں فائف ملین ہاں تو وہ ہاں فائف ملین تو اس نے خود مجھے اس نے بتایا کہ باکہ مجھے کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ امریکی جو ڈرون ہے اس کو وہاں پہ بنگنہ کہتے ہیں اس کی آواز آتی ہے بنگنہ کہ یہ جو ہے یہ مصیبت ہے اس سے ہم خود کو نہیں بچا پا رہے ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ اپنے بھی معجر لیت ہے کہ کیسے اس کو کانٹر کرنا ہے لیکن وہ نہیں بچھا رہے ہیں تو اس کے کیا ہوتا ہے کوئی چپ شپیہ لگاتے ہیں اس جگہ پہ مختلف تیریز مشہور تھی کہ چپ کوئی یعنی ان سے یعنی کئی ان سے میں نے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ چپ کا بھی کہتے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ ایک وہ چپ ٹائپ چیز ہوتی تھی کیپسول ٹائپ وہ بلنگ کرتی تھی کہ یہ وہ کسی گاڑی میں یا کسی گھر میں یا کہیں پہ وہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو فالو کر کے پھر یہ ڈرون سٹرائک ہوتا ہے لیکن وہ تیوری بھی میں نے زیادہ بائی نہیں کی کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی مرے ہیں کہ وہ بلکل جس طرح آپ ٹیبل کی سائیڈ پہ بیٹھے ہو یعنی آپ یہاں پہ بیٹھے ہو اور میں اس سائیڈ پہ بیٹھا ہوں یہ دیوار کے پیچھے تو وہ ڈرون ہم نے صرف آپ کو ہٹ کیا اور مجھے ہٹ نہیں کیا تو اتنا ایک سیکٹ یعنی اس کے پاس یہ تو مطلب یہ کہ بلکل اس کے جیب میں تم نے وہ پن ڈالا تو وہ چیز پھر دوسری تیوری یہ کہ کچھ گاڑیوں پہ حملہ شروع ہو گئے جس میں ٹی ٹی پی آلقایدہ کی لوگ ٹریول کرتے تھے اس کو وہ ہٹ کرتے تھے بلکل پریسیزن کے ساتھ تو وہ جب میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جاسوس لوکل کو لیکن وہ چیز بھی ایتنی ایفیکٹ کیونکہ ایسا بھی ہوا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور گاڑی ہٹ ہوئیے لیکن وہ بندہ جو ہے اس وقت گاڑی سے باہر تھا گاڑی پارک تھی تو وہ بندہ بچ گیا تھا تو ہونا تو یہ چاہئے کہ گاڑی کے اندر جبتا تو اس وقت ہٹ کرتے تو یہ مختلف وہاں پہ پھر یعنی اس میں بڑی تعداد جو مقامی لوگ تھے اس میں یہ جو کار میکینک باربر شاپ کے جو بغیرہ ہوتے ہیں یہ بیچارے ان کی تو اب ویڈیوز بھی آتی تھی اس وقت ان کو بہت مارا ہے جاسوسی کے اس میں کہ تم لوگ پاکستانی ایجنسیوں کے لیے اور سی آئی کے لیے جاسوسی کرتے ہو اور یہ سب چیزیں وہ کرتے تو اس وجہ سے کار میں کہنے کی وجہ سے مارے گئے وہ جب میں نے گاڑی کی بات کی کہ یہ جب ہم گاڑی ٹیکر آنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ کچھ لگا دیتے ہیں اور تو اس میں کافی لوگ ان کی بڑی بروٹل طریقے سے ان کو مارا ہے یعنی وہ ویڈیوز میں بڑی گرافک قسم کی دو قسم کی ہوتے ہیں ایک سے آپ سٹرائی کر تو ایک سرویلنس کے لیے صرف ہوتا ہے جاسوسی کرتے آپ کی مومنٹس وغیرہ وہ چیزیں وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ ہم اس سے اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جہاں بھی بھی جاتے ہیں جس وزار میں دکان میں گھر میں کس علاقے میں جاتے ہیں اپنے کیمپ جاتے ہیں تو ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں مہینہ بھی لگتا ہے پندرہ دن بھی لگتے ہیں دو ہفتے ایک ہفتہ اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سینئر لیڈر ہے تو یہ ضرور سینئر لوگوں سے ملے گا یعنی ایک میڈ رینکنگ جو کمانڈر ہے تو وہ ٹاپ رینکنگ سے ملے گا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے تروں ہم اس تک بھی پہنچ جائیں تو ہم اس کو پورا مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ وارشن بھی تھا لیکن ابھی تک جو ایکزیکٹ وہ چیز وہ ہمیں نظر نہیں ہے کون سی وہ وائٹل چیز ہے یا پرائیم چیز جس کی وجہ سے یہ عملہ کرتے ہیں لیکن ہم نے جو موویز میں دیکھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس ایک وہ چھوٹا سا ڈیوائس ہوتی ہے کیپسول جتنی ہوتی آپ کی بات اور بس وہ گاڑی میں چھوڑ دیتے ہیں بس وہ جو میزائل ہوتا ہے وہ اس کو فالو کر کے آکے لگتا ہے پھر حضرت ہم نے یہ زیادہ موویز میں دیکھا میں دفعہ انٹریو کے لیے گیا تو پڑے سینئر رینکنگ ٹی ٹی پی کے کمانڈر تھے وہ تھے سینئر درون میں ماری بھی گئے میں گیا وہاں پہ تو میں جیسے گیا ایک گھر میں ان نے کہا کہ فلاں گھر پہ میں ملنا ہے تو انٹریو کرنے لگا اس کا تو میں ایک کمرے میں کیونکہ وزیرستان میں بلکہ کبائل علاقے میں یا ہمارے جو پشتون علاقے ہیں وہاں پہ ہم کمروں کے اندر یہ روشندان وغیرہ بہت کم ہو کرتے ہیں تو میں جیسے گئے ہوں اندر تو بلکل وہ گپ اندرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بلکل یعنی اندرہ تھا میں باہر سے گیا ہوں تو میری آنکھ کی وہ بلکل ہو اور سامنے کچھ کچھ نظر نہیں آتا کچھ نظر نہیں آتا دو تین لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے ایک بندے نے آکے یعنی وہ ملا دوسرا بھی ملا یعنی پانچ منٹ مجھے لگے ہیں کہ میری آنکھ کی کچھ دیکھنا شروع کر دیں تو اس میں پھر مجھے کہ جیسے بندے کا میں انٹریو اور وہ موسٹ وانہ وانٹڈ تھا یعنی بہت یادہ ہی کیا نام تھا ولی اور احمان ولی اور احمان تو وہ اس کے پیچھے امریکن سی آئے بغیرہ میں وہیں پہ بیٹھا ہوں کہ اوپر سے الکایدہ کے ایک بڑے سینئر کمانڈر تھے بدر منصور اس پہ حملہ امریکی ڈرون کی طرح سے حملہ وہ آواز ہم نے بھی سنی وہاں پہ اچھا قریب ہوا پہ یہاں سپاس زیادہ قریب ہی نہیں تھا لیکن وہ آواز وہ ہم نے سنی تو جیسے وہ فوراں یہ آپ اس میں کہنا شروع ہو گئے ان کے گارڈز وغیرہ بھی آئے ہیں کہ امیر صاحب آپ کو یہاں سے نکالتے ہیں یہ ڈرون ہوا ہے ایکسپرٹ تو وہ تھے ان چیزوں کی سمجھتے تھے اسلے وغیرہ کو یعنی انہیں فوراں کہا کہ ڈرون ہملا ہوا ہے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی فائٹر جیٹ سے کوئی عمل ہوایا اور آٹیلری شیلنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ کرفیو نافذ ہوا اور میں بھی سٹک ہو گیا دو تین دن میں نے وہاں پہ گزارے اور وہاں پہ میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے وہ چین سموکر تھا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا میں بالکل ایک کمرے میں بن تو اب انہی کے ساتھ تھے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو وہاں پہ میں نے سموکنگ شروع کی ابھی تک ابھی تک چل رہی ہے تو وہاں پہ یعنی ہوا یہ کہ کرفیو پھر ایک دو تینوں بعد کرفیو ختم ہوئی تو انہوں نے کہا یہ امیر صاحب نے کہ یہ احسان کو میرے گاڑی میں فلاں جا کے ڈراؤپ کر دو اپنے صاحب نے کہا نہیں ہے پیدل جم میں بھائی اسے کہا بھائی نے کہا کہ امیر صاحب اس کا چوٹا بھائی تھا اچھا یہ دونوں یہ ولی اور امان بھی اور اس کا بھائی دونوں رون حملوں میں پھر مارے گئے تو بھائی نے کہا میں اب میں سن رہا ہوں سب چیزیں بھائی نے کہا کہ امیر صاحب میں ادھر گاڑی میں کوئی مسئلہ ہوا ہے میں ادھر گاڑی میں کہنے کے پاس لے کے جا رہا ہوں گاڑی کو اچھا میرے ذہن میں تو وہ چیز تھی کہ یار یہ پتہ نہیں وہاں پہ وہاں پہ نہ لگا دیں چیپ اغیرہ نہ لگا دیں اس میں گھنٹا لگا وہ واپس آیا اس نے کہا کہ احسان آجو گاڑی میں بیٹھتے ہیں میں جو گاڑی میں بیٹھا جہاں تک مجھے جانا تھا وہ چالیس منٹ لگے سب کے بھی وہاں پہ خراب ہیں میں نے کہا اوپر ڈرون کانسٹنٹلی یور مونیٹرنگ ایک ڈرون نہیں ڈرون تھے اوپر آلے چھے اوپر دو تین ڈرون تھے ہم جت گر میں رکھے دو دین تو وہاں پہ بھی ڈرون تھے بلکل یعنی اوپر ہوتے ہواس پہ نارمل کہ ڈرون ہر وقت دیکھے آپ کو وزیرسان میں تقریباً کانسٹلی وہ ڈرون کی فلائٹس وغیر یہ چیزیں ہوتی تھی تو میں جہاں پہ ان کے ساتھ رکھا ہوتا وہاں پہ بھی ڈرون دو دو یعنی دائی دین تک پھر جب گاڑی میں جا تو وہ ڈرون ایسے مجھے فلو رہا تھا کہ ہمیں فالو رہا ہے تو جب مجھے وہ اڈے تک لے کے آیا چالیس منٹ لگے تو میرے ذہن میں یہی میں نے کہا کہ بس اب حملے ہونے والے اب ہونے والے تو یہ سب چیز اور دوسرا یہ بھی خوف تھا کہ اس وقت یعنی اس وقت ابھی بھی نیوارک ٹائم کے ساتھ تھا ایک امریکی اخبار کے ساتھ اور امریکہ کی طرف اسے ڈرون حملے بھی ہوتے تھے تو یہ بھی ایک وہ تھا کہ یہ نوہ کہ میں اسے مل لوں اسے پہلے یا بعد میں کوئی طرح کا واقعہ ہو وہ نہیں پھر شک کہ یہ شک آپ کے اوپر آج یہ سب چیزیں ہیں تو کوشش ہوتی تھی کہ میں کوئی بھی یعنی جو ڈیجیٹل ڈیوائس یا جو بھی چیزیں میں یہاں سے نہ لے کے جاؤں تو وہ چیزیں یعنی تو آپ کو ریپورٹنگ میں بھی مسئلے ہوتے ہیں یعنی میں تو تعلق یہ لوگ مجھے پرسنلی بھی جانتے تھے فیملی کو بھی جانتے تھے وہ ایشو نہیں تھا یعنی ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے ابھی بھی یعنی وہ محسود کے بلے سے ان کا تعلق رہا ہے تو وہ پرسنلی بھی ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ سب چیزیں لیکن پھر بھی یعنی آپ کو قدم قدم پہ یہ چیزیں چیلنجز وغیرہ پھر سیکیورٹی فورسز کا خوف الگ سے اتنے چیک پوسٹ کہ ہر چیک پوسٹ پہ یعنی ہم تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم وہاں پہ یہ انٹریو کرنے جا رہے ہیں یا اس کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے نو گو ایریا ڈیکلیئر کیا تھا فارٹا کو جرنل تو پھر یعنی پانچ چیک پوسٹوں کو کراس کرنا تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی بھی کیمرہ وغیرہ یا دیوائس پر وہ نہیں لے کے جا سکتے تھے اور کچھ ہمارے دوستانلت یہ بھی ہوا ہے کہ ان سے موائل فون لے کے ان کی پوری ہسٹری وغیرہ یا گیلری وغیرہ چیک کر کے تو وہ چیزیں ہوتی تھی وہ پھر آپ کو پکڑتے بھی تھے لے کے بھی جاتے تھے تو وہ سب چیزیں ہوتی تھی لیکن کیونکہ میں لوکل تھا تو لوکل کا یہ کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں وہاں پہ اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ میں اپنے پرسنل کام سے جاتا تھا لیکن جب مجھے لگتا تھا کہ یہ کام یعنی کوئی انٹریو وغیرہ یا اس چیز پہ بھی سٹوری کرنی چاہیے تو وہ بھی بیچ میں سے ہم کراتے تھے حالانکہ پہلے کوئی پری پلاننگ نہیں ہوتی تھی تو وہ چلینجز ہے جرنلس کے لیے خاص کر جو کانفلیکٹ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اتنے یعنی اس وقت وزیرستان میں اتنے زیادہ گروپ بنے تھے اچھا ہاں اس میں لوکل بھی انٹرنیشنل بھی ہر یعنی نیشنلیٹی کے لوگ ہوا کرتے تھے تو آپ ٹرس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ گروپ تو چلنے ٹھیک ہے یہ تو کچھ نہیں کہے گا لیکن دوسرا گروپ ہو سکتا ہے اور یہ آلڈی ہوا بھی تھا اچھا وہ وہاں پہ یعنی کوئی اور گروپ جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا وہ اپنی طرف سے وہ کسی کو کٹنیپ کر لیتے تھے یا مار دیتے تھے تو یہ یہ چیزیں ہوتی تھیں اور پھر ہماری سائٹ پہ بھی ہمارے جو ادارے ہیں یہ تو ہر ایک کو شک کی نگاہ سے ہر ایک کو اور پھر ہمارے نام کے ساتھ یہی وہ نیوارٹ ٹائمز کا کہ امریکی امریکن وہ پتہ نہیں اور مجھے یہاں پہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کوئی مجھے یعنی کہتا تھا کہ یہ حکیم علی مسود کا فرسٹ کزن ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ امریکی اقبار کے ساتھ تو یہ سیئے کا بند ہے کوئی کہتا تھا کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے اس میں اپنے ٹرائبل اس میں آیا ہوا ہے تو وہ فلاں کو سپورٹ کر رہا ہے فلاں کو سپورٹ کر رہا ہے طالبان کے اندر بھی یہ الزام آتے کہ یہ فلاں فیکشن کو سپورٹ ہاں سو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جس طرح اگر ہم دیکھ لیں ایم این ایلی وزیر یہ ان کی فیملی نے کافی ریزسٹنس کیا ٹی ٹی پی کے خلاف اور ساری تو یہ آپ بطلب آپ کہہ رہے تھے نا پوڈکاسٹ کے سٹارٹ میں کہ لوگ زیادہ انسپائر ہوئے ایڈیالوجی کے وجہ لیکن یہ جو کچھ لوگ نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ تھی لوکل بالکل لوکل اس وقت بھی تھے یعنی وزیری سان کی میں اگر بات کر لوں پھر پورے فاتح میں وہ چیز یعنی ایکسپینڈ ہوئی کہ جو سب سے پہلے ملٹن جو گروپس تھے ان کا جو ٹارگٹ بنا وہ وہاں پہ ملک یعنی سینکٹری تعداد میں سات سو آٹھ سو ہزار کی قریب جو ملک تھے سربرا ہوتا ہے اور اس پہ قوم اکٹی ہوتی ہے ملک کی جو بات ہے ٹرائبر سوسائٹی میں وہ سب سنتے ہیں اس پہ پھر عمل بھی کرتے ہیں وہ آپ کے جرگے کراتا ہے تو کوئی بھی اگر ایشو ہو تو ملک کی طرف سے اگر آپ کو کوئی انویٹیشن آئے یا کہ اس معاملے میں ہم نے جرگہ کرنا ہے تو وہ سب لوگ اس کو اپنا مشہر یعنی فادلی فیگر بہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں تو ملک وہ ایک فیکٹر تھا جس پہ قوم اکٹی ہوتی تھی تو ان کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ یہ ملک اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو یہ پھر یہ لوگ ان کے ساتھ مل کہ ہمارے خلاف لشکر کشی نہ کر لیں اور بات میں وہ چیزیں ہوئی بھی تو اس وجہ سے انہوں نے ملک اور ملکہ یہ بھی تھا کہ تریڈیشنلی بریٹش ٹرپ ٹائم سے یہ یعنی ریاست جو ہے اس کے نمائندے سمجھ جاتے تھے قبائلی علاقے میں تو ریاست حکومت اور مقامی لوگوں کے بیچ میں جو ایک بریچ تھا وہ ملک ہوا کرتا تھا یعنی جتنی بھی ڈسپیوٹ ہوا کرتے تھے وہ تو ملک چاہے وہ پولٹیکل ایجنٹ ہو چاہے آج کل ڈی سی ہو چاہے گورنر تو اگر مقامی کوئی مسئلہ ہو مثال کی دور پر محمد میں بجاور میں کوئی مسئلہ ہے تو حکومت جو تھی یعنی جب فاتہ مرج نہیں ہوا تھا بلکہ ابھی مرجر کے بعد بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ملک کے ترو یعنی نیکوشیئٹ مقامی لوگوں کے ساتھ جو ملک تھا وہ انہوں مائندہ ہوا کرتا تھا دونوں طرف کا تو وہ ان کو لگا کہ یہ لوگ اگر ہمارے خلاف کڑے ہو گئے تو یہ ہمارے خلاف لوگ یہ ایک اٹیک کر سکتے ہیں تو وہ ان کے ٹارگٹ بنے اور علی وزیر کا جاب نہیں ذکر کیا ان کے والے صاحب جو تھے وہ خان تھے یعنی ایک کٹیگری ملک کی ہوتی ہے پھر خان کی ہوتی ہے خان توڑے ہوتے ہیں ملک پھر زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی پوری فیملی یعنی ان کے والے صاحب ان کے کزنز وغیرہ وہ سب بیچارے جو ہیں اس کا یعنی شکار بنے شہید ہوئے اس میں اور خود اس پہ بھی ان کے یعنی ابھی ریسینٹلی میرے خیال میں مینے بننے سے پہلے وانہ میں وہاں پہ کوئی عملہ ہوا جس میں اس کی پورے مارکیٹ جو ہے اس کو آگ لگائی گئی مکار علی وزیر ہاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو وہ چیزیں تو یہ فیملی جو ہے شروع سے یعنی یہ دوہزار ایک دو سے لے کے ابھی تک یہ سفر ہو رہی ہے اور یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ شروع سے کڑے تھے اس کے خلاف اور ابھی بھی کڑے یعنی علی وزیر جو ہے وہ میں خود بھی بہت رزق اور بہت دل گردے والا کام ہے کہ آپ اتنا اوپن لے کسی کو رزیسٹ کر سکو اور وہ بھی یعنی طالبان کو یا القاعدہ کو یا جو ملیٹنٹس ہیں ان کو شروع میں حکومت جو پاکستان یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ خود بھی کنفیوز تھی یعنی وہ پہلی دفعہ اس چیز کو وہ فیز کر رہی تھی کوئی ان کو اسیمیٹرک وارفیر کا کوئی وہ نہیں تھا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ہم نے یہ گوریلا جنگ کیسے لڑنی ہے اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ایک سائیڈ پہ ان کے خلاف تو انہوں نے لڑنا تھا دوسرا سائیڈ پہ جو وہاں طالبان کے ان کو خیال بھی رکھنا تھا تو نہیں ان کو تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ علی وزیر اس ٹائم پہ اس نے کیا اس کو حکومت کنفیوز تھی پھر حکومت کے خلاف یعنی اس وقت مشرف کی حکومت تھی تو یہاں پہ بھی ایم ایم اے کی شکل میں ملک کے اندر بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ وہاں سب نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے اوپر سارا ہاں کہ الائی بن گئے ہو ایک اسلامی حکومت تھی ہے وانسان میں اس میں تم نے یہ کیا وہ کیا پاکستانی سائیٹی جنرلی ہے تو اسلامیسٹ وانسان تو وہ چیزیں تھی لیکن بات میں پھر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ یہی جو ملک صاحبان کہلیں یا جو مقامی لوگ تو انہوں نے اپنے لشکر بنائے تقریبا ہر جو وہ قبائلی ذلہ ہے اس میں لشکر بھی بنے طالبان کے خلاف سوات میں بھی بنے اور یہ لکی مروت وغیرہ اس علاقے میں جو ساؤت خیبر پختنخواہ انہوں نے ریزیسٹ بھی کیا اور جس کی اس نے بہت بڑی قیمت دی یعنی ایک ایک حملے میں چالیس چالیس ملک جو تھے خودکوش ہمیں وہ مارے گئے اور بہت بڑی تعداد میں یعنی لیکن یہاں پہ بھی وہ حکومت نے ان کو انشور کروایا تھا کہ ہم ہر طرح سے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے فینانشلی بھی اسلحہ بھی ہر حوالے سے اور ہماری سپورٹ رہے گی اگر طالبان کے خلاف آپ لوگ رزسمنٹ بھی وہ کر لو تو ہمیں سپورٹ کریں گے لیکن انہوں نے وہ کام کیا انہوں نے طالبان سے علاقے بھی خالق کروائے انہوں نے خود بھی بیچارے بڑی تعداد میں مارے گئے لیکن حکومت نے پھر کچھ عرصے بعد اس کو ٹوٹلی ابینڈن کیا ان کو چھوڑا پھر وہ جو انہوں نے چھوڑا تو اس کے پیچھے پھر طالبان واپس آئے پھر ایک ایک کر کے ان کو مار دے لگے تو آج کل جو ماحول بننا ہے تو اس میں سب سے جو ایک بڑی بات یہ ہے کہ مقامی لوگ اب بالکل ٹرس کرنے کے لیے تیار دیں یہ ریاست پہ ریاست پہ انا ان کے اوپر ہاں نا ان کے اوپر تو وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پاسونز جو ہو رہے ہیں جو ٹی ٹی پی کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ شروع جو آج اس کی نتیجے میں ٹی ٹی پی کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ واپس آئے تو اس نے یعنی ریاکشن میں مقامی لوگوں نے یعنی ان لوگوں نے پروٹیسٹ وہ شروع کیا سوات میں باجوڑ میں ساؤت وزیرستان نورت وزیرستان لکی مروت پورے اس میں تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر اس کو وہ دیکھ لیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے میں امن چاہیے ہمیں یہاں پہ نہ طالبان چاہیے نہ یہاں پہ ہمیں فو چاہیے تو وہ بڑے کلیر رہیں اور اس دفعہ ہماری بھی بات ہوئی وہ لوگ جنہوں نے لشکر بنے آئے تھی طالبان کے خلاف اس دفعہ جب ان سے بات ہوئی تو وہ بالکل تیار نہیں ہے کیا ہم بنانے بھی بھی گلتے ہیں کہ ہم مبارا ریاست پہ یہ پھر ہمیں چھوڑ دیں گے اور پھر وہ آکے ہمیں وہ مار دیں گے تو جو پچھلا کور کمانڈر تھا پشاور کا جو کہ ہمارے ایک جو کہ آپ کا فیوریٹ تھا ہمارا نے جو کہ عمران کا فیوریٹ تھا بائدہ میں بھی عمران ہو لیکن دوسرے عمران کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو اس کے پر الزام لگتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے بڑے پریزنرز جو فال آف کابول کے بعد جو چھوڑے تھے افغان طالبان نے وہ سارے لے آیا ان کو سیٹل کروایا اس نے ادھر میں بنو میں لکی مروت میں تو اس بات میں کتنی سچائی ہے اور آپ کے فیوچر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا نہیں مذاکرات تو بلکل وہ بڑا ایک سیریس اور مذاکرات جو ہوئے تھے تو اس میں موٹی موٹی چیزیں یا مطلب کیا کیا ڈیسائیڈ ہوئے ہیں مذاکرات بڑا وہ ایک سیریس سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پہلی دفعہ یہ تھا کہ افغان اپن حکومت یعنی یعنی افغان طالبان جو کہ ابھی حکومت میں انہوں نے اوپن لی اس کو یعنی ایک طرح سے ان کے سرپرستی کہہ لیں یا ان کے میڈییشن میں یہ سب چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھی اور افغان طالبان کی جو موجودہ وہ ہیں وزیر داخلہ سراجدین حکانی تو وہ خود اس پورے پروسس کو فیسیلٹیٹ کر رہے تھے افغانستان بھی ہمارے لوگ گئے سینئر افیشل جو کور کمانڈر کی اپنے بات کی جرنل فیض وہ خود بھی گئے دو دفعہ میرے خیال میں افغانستان اور بھی سینئر سیکیورٹی افیشلز ہیں جیرگے بھی یہاں سے گئے ہیں جس میں پولیٹیکل لوگ بھی تھے جس میں ایک فیڈرل منیسٹر بھی تھا اور خیبر پختون خاص سے یعنی ان کے ترجمان بھی تھے تو وہ ڈیلیگیشن آتے جاتے تھے مذاکرات کے سلسلے میں پھر وئی پھر پارلیمنٹ بھی اس چیز کو لیا گیا شروع میں اس کو بالکل خفیہ رکھا گیا تھا لیکن پھر پارلیمنٹ میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے تو وہ امران کے ٹائم پہ بھی اور امران کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو دونوں حکومتوں سے امران کی بھی اور اس پی ڈی ایم کی حکومت سے گوہ ہیڈ دیا گیا کہ آپ لوگ اسے ساتھ کر لو اور اس میں یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے جو کیدی تھے وہ بھی ریلیز کرا لیے اور اس میں کچھ پرومنٹ کمانڈرز بھی تھے مسلم خان محمود خان ان کو زہموت کی سزا ہوئی تھی لیکن ان کو پریزیڈینشل پارڈن کے تروں ان کو وہ بھی ریلیز تو نہیں ہوئے ابھی تک بھی میری طلاح تو یہیں کہ ریلیز نہیں ہوئے پیشاور میں کہیں ہیں لیکن ان کی وہ سزا ختم ہوئی تو بڑا لوگ ایکسپیکٹ جو پیشاور میں پریزنرز تھے ان کو چھوڑ دیا معایدے کے تحت ٹی ٹی پی کے جو کی کمانڈرز تھے ان کو نہیں چھوڑا یہ دو جن کا میں نے نام لیا لیکن باقی جو تھے ان میں سے بہت ساروں کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا افیشل سے ان سے کہا کہ آپ لوگ روزانہ آتے ہو یہاں پہ تو ہمیں بھی یہ پرمیشن ملنی چاہیے کہ ہم بھی وزیٹ کر لیں اپنے جو ہمارے علاقے ہیں کوئی اگر وزیرستان کا ہو وزیرستان آجائے کوئی سواد کا ہو جوڑ کا ہو کہ اپنی علاقے ہم چلے جائیں اور ہم وہاں پہ دیکھ لیں کہ مقامی طور پہ ایکسپٹی بیلیٹی ہے کہ نہیں لوگ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں اور کچھ ہماری فوت گیم ہوئی ہیں گرم یا ہمارے جو رشدار وہ بیمار ہیں تو ہم ان کی تحضیت کے لیے اس کے لیے بھی ہم پرمیشن ملنی چاہیے تو کہتے ہیں کہ اس بیس پہ ان کو پرمیشن دی گئی لیکن پھر ٹی ٹی پی کے لوگ اور یہ تا کہ اسلح نہیں ساتھ لاؤ گئے لیکن وہ اسلح بھی لے کے اور وہ زیادہ تعداد میں بھی آئے اور اب وہ واپس گئے نہیں یہاں پہ بس اب وہ یہ یہ وہ سیٹلمنٹ تھی جس کے ہم بات کر رہے تھے کہ جنرل فیض امید دیلا کے سیٹل گئے یہ وہی لوگ تھے ہاں یہ وہی تھا کیونکہ اس پورے پروسس کو جنرل فیض امید جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا اس پورے پیس پروسس کو اور بیچ میں جنرل فیض امید کے بارے میں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی بالکل جب اینڈ کی طرف چیتے ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس وقت جنرل فیض امید کو جنرل باجوہ نے اور کمانڈر پشاور وہاں سے ریموو کر کے بہاول پور وہ پروسس کر دیا تو وہ کہہ دیں کہ اس نے سارا جو پیس پروسس تھا وہ یعنی اس سے ختم ہوا لیکن سوال ہے میرا ایک بڑا ایک وہ نا کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں جنرل فیض امید پیٹی پی کے لوگ آئے وابس تو وہ ایکسٹورشن کے پرچیاں کیوں دے رہتے پیٹی آئی کے منسٹرز کو نہیں وہ تو اس سے پہلے بھی یعنی وہ تو مجھے پرسل ہی پتہ ہے اچھا کس کس سے پیسے لیے پیٹی آئی کے فیڈل منسٹر پرانیشنل منسٹرز نے خود مجھے کنفرم کرایا میں نام نہیں لے سکتا لیکن انہوں نے کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور ہم پیسے اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہر جگہ پہ ہمیں سیکیورٹی تو نہیں مل سکتی ہم تو ووٹ لیتے ہیں لوگوں سے ہم تو کسی کے فاتحہ پہ بھی جاتے ہیں تازیت کے لیے جاتے ہیں عید پہ بھی جاتے ہیں جلسے بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ نہ ہمیں فوج پروٹیکٹ کر سکتی ہے نہ پولیس کر سکتی ہے تو ہمیں مجبوراں پیسے وہ دینے ہوتے ہیں اور ایسے اندازن کتنا دیتے ہیں یہ لوگ بتا راؤنڈ فگر کتنا ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں اگزیکٹر وہ بتا لیکن وہ بھی بڑے تیز ہیں وہ اپنے اس کے حساب سے وہ پورا وہ چان بین کر کے کہ فلا جو ہے اب اگر امیر امین ہے تو ان کے زیادہ وہ لیتے ہیں اگر کوئی فیڈل منسٹر ہے تو ان کا الگ وہ ریشو ہوتا ہے اگر کوئی پروانشنل منسٹر اس کا الگ اگر کوئی صرف ایم پیو اس کا الگ لیں گے اسے اتنے لیں گے اور پیسے لوگ دیتے ہیں اور بزنس منٹ جو ہیں وہ بھی پیسے دے رہے ہیں پولیٹیشن بھی دے رہے ہیں بیورو گریڈ کے بھی میں نے نام سنے ہیں کہ وہ بھی دے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یعنی ٹی ٹی بیٹ یا مفتی نورولی محسود ان کے سربراہ بنے ٹوئنٹی ایٹین میں بہت زیادہ فینانشل کرائیسز میں تھی بہت زیادہ ہی نہیں یہ ایک ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور ان سے جب بات ہوتی ہے اوپل نہیں یہ لوگ وہ کرتے ہیں ریفیوز کرتے ہیں وہ ڈینای کرتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ہیں وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے تو اس میں جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں ملیٹری آپریشنز میں ان کی گھروں ان کی فیملیز ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں ان کا چندہ دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں خوراک بھی دیتے ہیں یہ سب چیزیں اور ان کی وہ باقیدہ ویڈیوز بھی ریلیز کرتے ہیں تو پیسہ ان کو مل رہا ہے دوسرا یہ کہ افغانیستان میں یعنی اب تو پورا ملک یعنی افغانیستان یعنی ان کے وہاں پہ جو افغان تالیبان ہیں یہ تو شروع سے کچھ ہی لوگ ہم یہ کہتے تھے کہ افغان تالیبان اور پاکستانی تالیبان یہ ایک ہی چیز ہے نظریہ تو ایک ہے نظریہ بھی اور ہے بھی ایک چیز ایک ساتھ لڑیں یہ افغانیستان میں یعنی افغان تالیبان پاکستان میں نہیں لڑے پاکستان کے خلاف لیکن پاکستانی تالیبان افغانیستان میں نیٹو کے خلاف امریکہ کے خلاف اشر افغانی احمد کردائی کے خلاف بہت زیادہ لڑیں اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو ریزیسٹنس تھی نائن الیون کے بعد جب تالیبان کی حکومت ختم ہوئی تو اس میں یعنی بہت بڑا کردار تھا جو وزیرستان یا جو فاتہ کے لوگ تھے ٹی ٹی پی یہ لوگ جو تھے کہ انہوں نے اس پورے تالیبان ریزیسٹنس کو ایک نہیں وہ دی نہیں شکل دی شکل دی اور انہوں نے وہ چیزیں وہ سٹارٹ کی اور خودکوش حملے وہ تو اپن ہے کہ وہ بھی یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ خودکوش حملے جو بانستان میں انٹروڈیس کروائے تو یہ بھی قاری حسین محسود کا نام کے ان کا کیمپ ہوا کرتا تھا جس کو ماسٹر مائنڈ آف سوسائیڈ بمبرز قاری حسین محسود یہ خودکوش حملے جو اس ریجن میں تو وہ بھی اس نے وہ کروائے تو یہ ایک پورا سلسلہ ابھی انہی لوگوں کی حکومت آئی ہے جس کے ساتھ یہ ایوانی سان میں لڑے ہیں تو وہ یعنی اور پھر یہ بعد میں جب ایوان تالیبان کی حکومت آئی ہے تو یہاں پہ جرنل فیز نے بھی ایک بریفنگ میں کہا کہ یہ ایک ہی سیکے کے دو روخ ہیں جرنل باجو ابھی بریفنگز میں کہا کرتا تھا یہ تو ہمیں ابھی پتا چلا ہے کہ یہ تو ایک ہی ہیں اور تو ابھی تو پورا یعنی ایوانی سان میں ان کے اپنے لوگوں کی حکومت بھی ہے تو وہاں سے بھی فینانشلی ان کو سپورٹ ملتی ہے اور اسلہ بھی ان کے حاصلہ کے جو جدید امریکی یہ باتیں تو سنی ہے سرسری لیکن اتنا ڈیپ لی نام اور یہ سارے چیزیں میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے کیونکہ میں کراچی میں پلہ بڑھا ہوں اور وہاں پہ ہم نے ایک چیز یہ نوٹ کی تھی کہ ٹی ٹی پی کا ایک رائز تھا وہاں پہ ایک ٹائم پہ خوف تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ نام لے لیتے ہیں پارٹی کا وامی نیشنل پارٹی میں وہ لوگ جو جن کا تعلق فاتح سے تھا جو وزیر محسود تھے وہ کافی باقی بھی تھے بہت سارے تھے اب مجھے قبیلوں کے نام نہیں یاد لیکن اگر میرا ایڈیٹر کر سکتا اس کو سنسر کر دے خیر قبیلوں کے نام وہ وہ وہاں پہ ایک سٹورشن منی بھی گیدر کرتے تھے جو وہاں پہ تاجر تھے لوکل تو کیا یہ حقیقی ٹی ٹی پی تھی وہاں پہ یا یہ صرف نام پہ بتے لیتے تھے نہیں ٹی ٹی پی تھی وہاں پہ اور وہاں پہ یعنی ٹی ٹی پی وزیر محسود وزیر اتنی نہیں محسود ٹی ٹی پی تو اس میں یعنی بوس سینئر کمانڈر وہ یعنی ایک اگر امیر ہوا کرتا تھا جو ٹی ٹی پی کے اس وقت کے امیر تھے یا حکیم اللہ محسود وہ اپنا بندہ نومینیٹ کرتا تھا اپوائنٹ کرتا تھا جو ٹی ٹی پی اکراشی چیپٹر کا امیر ہوا ہوا کرتا تھا اچھا پھر اسی کا دیپٹی جو ولی اور امیر محسود کیونکہ ولی اور امیر محسود اور اکیم اللہ محسود ان کی آپس میں شدید اختلافات تھے اچھا تو وہ بھی اپنا بندہ اپوائنٹ کرتا تھا کہ نہیں یہ پھر میرا ہوگا اور اس میں سواج جو ٹی ٹی پی چیپٹر ہیں ان کی لوگ بھی تھے محمد جو چیپٹر ہے ان کی لوگ بھی تھے تو کراچی میں یعنی ٹی ٹی پی کے جو مختلف فیکشنز ہیں ان کے اپنے اپنے لوگ ہوا کرتے تھے اور وہ پتہ بھی لہتے تھے وہ وہاں پہ کروائیاں بھی کرتے تھے اور وہ وہاں پہ ان کے اپنے کوٹس بھی تھے جس میں سب جو پشتون دیاتر تبو جاتے تھے وہاں پہ ان کے اپنے مسئلے مسائل اور مجھے خود بھی کچھ کیسے سے ان کا پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی ایک بڑا پشتون بزنسمن چھوٹے بزنسمن کو اگر تریٹن کرے یا ان سے انہوں نے پیسے کھائے ہو تو یہ جو کمزور بزنسمن پشتون ہوا کرتا تھا یہ فوراں وزیرستان جا کے یا سواج جا کے ٹی ٹی پی کے جو امیر ہوا کرتے تھے اس وقت تو ان سے وہ شکایت کرتے تھے کہ یہ بندہ میرے ساتھ یہ یادی کر رہا ہے تو وہ ان کو بلاتا تھا وزیرستان تو پھر وزیرستان میں یا سوات میں ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ پھر ٹی ٹی پی ان کا اپنا شیئر ہوتا تھا ٹی ٹی پی کا ٹیکس وہاں ٹیکس خلال ٹیکس اور ان کا اپنا ہوا کرتا تھا ان پہ جرمانی بھی لگتے تھے اچھا وہ معاملہ بھی ختم کرواتے تھے ہاں اگزائکلی تو وہ جرگے بھی یعنی انہوں نے اپنے کورٹس بنے دی کراچی میں اور کراچی میں ایسے علاقے بھی کہ وہاں پہ نو گو ایریا وہاں پہ پولیس رینجر وغیرہ بھی نہیں جا سکتی تو ان کا بڑا سٹرانگ وہ تقریباً دو سال یا تین سال تک کہہ لیں بہت ہی مضبوط کی سمیہ یعنی ایسے لوگ کہ ٹی ٹی پی کے لوگ وزیرستان سیت ہوا سے محمد سے اٹھ کے ویسے کہ چلو ہم کراچی چلتے ہیں گمنے کے لئے اور وہاں پہ یہ اپنے یعنی ان کے ساتھ گارڈز جو اصلی سمیت وہ گمتے دے پھرتے دے پھر واپس آکے چلے جاتے تھے یعنی اس وقت یہ سیچویشن بنی ہوئی تھی اور اس میں کراچی ہمیشہ سے یعنی جو جہادی گروپس ہیں تو فینانشلی ایک بہت بڑا مرکز رہے وہاں سے سپورٹ ملتی ہے چاہے الکایدہ ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے ایمن دائش ہو یہ تو اب ان جہادی جہاں ان کی سٹریٹیجی یہ ہو گئی ہے جو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ جگہ جہاں جہاں پہ چپ سکتے ہیں جہاں سے میں پیسہ مل رہا ہوں تو وہاں پہ ہم کوئی کروائی نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ اگر ہم نے چیتیں شروع کی تو لوکل جو آتورٹیز ہیں وہ لرٹ ہو جائیں گی پھر وہاں پہ ہمیں مرینہ مشکل ہو جائے گا تو یہ ان کی سٹریٹیجی ہو گئی ہے تو مجھے فیوچر میں بھی لگ رہا ہے یعنی غلط بھی میں ہو سکتا ہوں کیونکہ جہادیوں کا کوئی پتہ نہیں اس سبق بھی ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے لیکن کراچی کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ پولیس پہ ایک حملہ ہوا تھا یہ جو ہاں بھی جو ریسنٹ جو ہوا ہے لیکن بلکل وہ بڑا حملہ بھی کراچی میں کر سکتے ہیں ان کی موجودگی بھی ہے یعنی بہت بڑے بڑے حملے بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہ نہیں کر رہے تو اس کا یہی لگ رہا ہے کہ وہ کراچی کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتے کہ ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں اگر ہم فیوچر میں چپنے کی جگہ اور اکنومکلی بھی وہ کہ وہاں سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے تو ان کی سٹریٹیجی ہوتی ہے یہ ان کی سٹریٹیجی ہوتی ہے نائس تو یہ ایک خبر یہ بھی اڑتی اڑتی آئی تھی بیچ میں کہ ٹی ٹی پی کا اور دائش کا آلائنس ہو گیا قسم سے تو ان کا کیا پاسیوبلیٹیز ہے ایڈیولوجکلی کہ کبھی دائش جو اس ریجن میں بنی ہے جس کو دائش خوراسان یہ بھی یہاں پہ پاکستان میں ہاں بہت پاکستان میں تو دائش خوراسان اس کو آئی ایس کے پی اسلامیک سٹریٹ خوراسان پرونس دائش خوراسان جو ہے اس پورے ریجن میں اچھا تو اس کی بنیاد ٹی ٹی پی نے ڈالی یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو ٹی ٹی پی سے الگ ہو کے انہوں نے یہ تنظیم بنائی آفیس سعید اور شیخ مقبول اور آفیس دولت ملہ حسان یہ لوگ ان لوگ انہیں مل کے یہ دائش خوراسان کی بنیاد رکھی انہوں نے جو دائش سنٹرل ایراک میں اس کے جو اس وقت خلیفہ یہ اپنے امیر کو امیر نہیں کہتے خلیفہ کہتے ہیں دائش والے جو ہیں ان کے انہوں نے بید کی ویڈیوز وغیرہ وہ سب چیزیں وہ پھر مارے گئے امریکی ڈرون میں آپریشنز میں یہ لوگ تو یہ تو بالکل وہ حقیقت ہے کہ اس ریجن میں جو دائش کی بنیاد رکھی وہ ٹی ٹی پی کے لوگ انہیں جو ٹی ٹی پی سے الگ ہوئے تھے اور ابھی بھی یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو پاکستانی حکومت کے ذہن میں بھی یہ بہت بڑا خدشہ اور افغان طلبان افغان طلبان کا جو سب سے بڑا دشمن اس وقت وہ دائش ہے تو ان کے ذہن میں بھی کہ اگر ٹی ٹی پی پی ہم نے زیادہ پریشر ڈالا اس کو فورس کیا تو یہ دائش کی طرف یہ لوگ جا سکتے ہیں اگر دائش کی طرف یہ چلے گئے ہیں تو یہ نہ پھر افغان طلبان کے لئے بھی بہت مسئلہ ہوگا اور پاکستانی حکومت کے لئے بھی کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو افتاداد ہیں فیملی سمیج جس میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بڑے بڑے یہ سب تو وہ آلماسٹ فورٹی فائی فورٹی تاؤزنڈ ہے ان کی تو اس میں بھی اگر یعنی جو باقی فیگر ہیں کہ ان کے ایکشوال جو فائٹرز ہیں تو وہ سات آٹھ نو آزار تک وہ بتاتے ہیں نو آزار اگر یہ لوگ کسی گور گروپ میں چلے گئے ہیں تو یہ ماسٹ دسٹریشن یہ تو تباہی وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کوشش تھی کہ ٹی ٹی پی پہ زیادہ پریشر نہ ہو اور ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملہ ٹھیک تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستانی ریاست اپنی پوری مشینری لگا ہے صحیح سے مدھوی کوئی کام اڈنڈی نام آ رہے تو یہ ان چیزوں کو وائپ آؤٹ کر سکتی ہے ٹی ٹی پی کو صرف یہ پاکستان نے ہمیشہ یہ غلطی کی ہے کہ یوز آف فورس کر کے یعنی بندو کے ذریعے چیزیں ختم نہیں ہو سکتی جس رہا میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک ایڈیالوجی ہے ایڈیالوجیکل ایک وہ ہے وہ بھی بہت بڑا ایک اس کی بیس ہی یہی ہے ٹی ٹی پی میں ہو گئی تھی ان کی انٹرنل ان فائٹنگ شروع ہو گئی تھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے یعنی بہت سینئر لوگوں کو مارا پھر یہ سارے افغانیستان چلے گئے کیونکہ یہاں پہ یہاں سے نکالا گیا پیسوں کی بھی کمی تھی اور ان کو کوئی اس وقت پناہ بھی نہیں اتنا دے رہا تھا اشرف غانی کی حکومت تھی وہ بھی اس کی پیچھے پڑھ گئے تھے تو ایک بہت ہی مشکل دو عرطان کیلئے لیکن یہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں یہ تو آپریشنز اویز اب ہم نے بہت کچھ ایچیو کیا مشہور جو ٹام ہے کہ دشتگردوں کی کمر توڑ دی اور یہاں پہ ٹینکیو رائیل شریف کی پورے وہ ٹرینڈ شروع ہو گئے اور وہ جو فیضہ جو پوسٹ کانفلکٹ کہ ریہیبلیٹیشن آپ کہہ لیں یا ان کے بعد بھی چیزیں کہ ہاں یعنی تی ٹی پی کو بلکل انہوں نے ایگنور کیا اور وہی تی ٹی پی افغانیسان میں بیٹھ کے ان تی آئی محدود وسائل کے ساتھ ان کے اندر ان فائٹنگ بھی تھی گروپنگز ہو گئی تھی پوری تی ٹی ٹی پی تقریباً ٹوٹ گئی تھی وہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ یہ پانچ تین چار سالوں نے صرف اس پہ کام کیا کہ کیسے دوبارہ ہم نے یونائٹ ہونا ہے ارگنائز ہونا ہے پھر وہی ہوا کہ دو آزار اٹارہ میں یہ نئے سربراہ مفصی نوروالی محسود بنے تو وہ تی ٹی پی کو کمپلیٹلی نئی شکل میں لے کے اور یہ جو آج کی تی ٹی پی ہے یہ مادی کی تی ٹی پی سے کمپلیٹلی الگ ہے بہت زیادہ ڈسیپلینڈ بھی ہیں ارگنائز بھی ہیں سب سے زیادہ جو گروپس ہیں ابھی اس تی ٹی پی میں یعنی ستائیس کی قریب گروپس ہو گئے ہیں ہو سکتے ہی سے بھی یادا ہوں انہوں نے ٹی ٹی پی کو جوائن کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ اپنے سیکشن بنائے ہیں موصل ان کا جو میڈیا میڈیا کا بندہ یہ نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ لڑے گا اچھا صرف میڈیا کا کام کرے گا نائس اور سوشل میڈیا پہ یا جو اس پہ ان کی پریزنس بہت مضبوط ہیں اور ان کی طرف سے جو مختلف پبلکیشنز آتی ہیں وہ بھی یعنی اس میں اس میں پوڈکاسٹ ہے وہ آپ سے اچھی پوڈکاسٹ کر رہے ہیں نائس کہ جو انکر صاحبان ہیں اچھا وہ ہر لحاظ ہے یعنی میڈیا کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ بڑے بردست طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے صرف پیور وہ رکھا ہوئے کہ جہادی تو وہ سیاست پہ بھی بات کریں گے وہ ایکانومی بھی بات کریں گے وہ پور گویرننس پہ بھی بات کریں گے وہ فلٹس پہ بھی بات کریں گے یعنی ہر موڈرن دور کے ہر مسئلہ کے پر ہر مسئلہ کے اوپر وہ بات کریں گے اور وہ اپنے دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل ہوسکتے ہیں ہم ان کو بائی نہ کریں لیکن کچھ لوگ ہوں گے اس سائیٹی میں لازمی سی بات ہے کیونکہ آئی کیو اور ایکیو لیول اتنا لوے لوگ ہیں لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایک چیز آپ کو وہ یعنی اتنا اٹریکٹ نہ کریں لیکن کچھ لوگ ہوں گے آپ کے علاقے میں ہوں گے اسلامباد میں ہوں گے ان کی یہ بات تو ٹھیک ہو سکتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جو پاکستانی کمران ستر سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا یعنی وہ لوٹا بھی ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے یہ اپنی فیملیز کو صرف وہ مضبوط کر رہے ہیں اپنے لئے انہوں نے یہ کیا بیچاری عوام تباہ ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ ہوں گے ہمارے کچھ پولٹیکل فیگرز ہیں جو پولٹیکل بارٹن کے سر پڑا صاحب بولیں گے کیا بات کہیے یہ تو خان صاحب بولتے ہیں آرہے ہیں سپر صاحب سیف کو بھی ایک کر لیا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا نہیں نہیں لازمی لازمی میں ان کو لازمی وہ کروں گا سو تینکیو سو مچ احسان بھئی آپ آئے اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ کچھ آپ میس کر گئے تو وہ بھی آپ منشن کر دیں آج کے لئے اتنا ہی گاوی آج آپ کو پیرے سے اپیسوڈ ٹو میں دوبارہ بلائیں پھر آپ کو اس ڈائری اس کے اوپر خوراسان ڈائری کی ڈائری میں سے ایک ایک پیش کا ہم پاڑ گا جائے نا اس کے اوپر پاڑکا سکنے گے سو تینکیو سو مچ احسان بھئی ونس اگین آپ سب کو برد و شکریہ ہم کو یہاں تک برداشت کرنے کا اور انشاء اللہ پھر سی یو اندیکس ون